بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن رینجز کا جو آپریشن ہے وہ تو زیادہ تر ساؤت پنجاب میں ہونا ہے یہ تو گجروالا سیالکورٹ یہ تو سب سینٹر پنجاب کے ایڈیاد ہیں اور ساؤت پنجاب میں ہم نے جس میں پہلے بھی کہا تھا کہ وہاں پہ مخصوص ایسے شاید ملٹنٹ گروپس بھی ہیں ان کے اپنے ٹریننگ سینٹر بھی ہیں یہ تمام انٹیلیجنس ان کے پاس اسٹیمنٹ موجود ہیں تو وہ تو خاص فوکس وہاں پہ ہوگا اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو گروپ ہے جس کو جیشی محمد کہا جاتا ہے شاید ان کے بھی اگر وہاں پہ کوئی الیگٹ ٹھکانے ہیں تو شاید ان کے خلابی کاروائی ہوں لیکن یہ ایف آئی آر بہت انٹرسٹنگ ہے میری نظر میں میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ مکمک کا ایف آئی آر ہے ٹھیک ہے نا جی وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈین ڈیفیس بچے نے کہا جی ابھی تک پاکستان نے کوئی کاروائی نہیں کی ٹھیک ہے اور میری نظر میں ایک قسم کی فیس سیونگ ہم دے رہے ہیں انڈینز کو دے رہے ہیں رسمی کاروائی جی ہاں رسمی کاروائی انڈینز کو فیس سیونگ دے رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی ایک انٹرل پریشن انڈین گورن کے اوپر کہ آپ نے پاکستان پہ اتنا عزام کیا تو بتائیں پاکستان نے کیا کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر اتنے سوالات اتنے سا اٹھائی جا رہے ہیں کہ انڈین گورنٹ خود پریشان ہوگی کہ بھی یہ معاملہ جانا اس کو کسی طرح بس آگے فائلوں تک کر دیا جائے دیکھیں یہ فائی آر کی آپ لینگویج پڑھے تو بہت انٹرسٹنگ ہے پہلا سوال تمہیں رہے جائے کہ یہ ایک مسٹری ہے میرے لئے کہ گجر والے میں کیوں ہے سیالکورٹ ہوتا تو شاید کوئی بات بنتی کیونکہ اس میں سیالکورٹ میں انہوں نے کچھ کاروائی کی تھی اس پرٹیکلر گروپ کے خلال تو شاید وہ ایک وجہ بنتی ہے گجر والا آئی ڈو نوٹ نو لیکن اس کی آپ نوٹنگ دیکھیں اپنا ڈیٹیل کہ یہ ایک ڈپٹی سیکٹری مسٹریف انٹیر وہ جناب کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ ایف آئی آر کے ورڈ یہ ہے کہ انڈیا کے جو نیشنل سیکیورٹی ڈوائزر ہیں عجید دوہ صاحب ایکس روچی جناب انہوں نے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ڈوائزر کو کہا ہے ہمارے جنرل ناصر جنجوہ کو کمپلین کیا ہے کہ جناب آپ کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے غالباً کروس کیا پرٹھان کورٹ پاکستان سائٹ سے اور پرٹھان کے بیس کے حملے میں وہ ملوث تھے تو ان کی اسی بات کو کرتے ہوئے یہ ایف آئی آر ہے یہ نامعلوم افراد کے خلافے اس میں لوگوں کے نام نہیں ہے جنرلائز قسم کی ایف آئی آر ہے یہ آپ نے جو ورڈنگز بتائی یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک مفروضے پہ ایف آئی آر درج کر لی گئے آپ دیکھیں اس طرح بات اتنی سمپل نہیں ہے یہ پاکستان کی وفاقی وزارت داخلہ کے ڈپٹی سیکٹری جو حکومت کے اہلکار ہیں ان کی طرف سے کی گئے اور اس ایف آئی آر کا مطلب یہ ہے ایف آئی آر وہاں درج ہوتی ہے جہاں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس سرزمین کے اوپر کوئی وقوع ہوا ہے آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے اطراف کر لیا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے تحفظات کا اظہار کر رہی تھی کہ پاکستان سے تعلقات کیوں بہتر کر رہی اگرچہ اس کی حیثیت علامتی ہوگی جرم کہیں ہوا ہے مقدمہ کہیں درج ہو رہا ہے شواہد کہیں ہیں مجرم پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں اس لیے ممبئی اٹیکس کا بھی مقدمہ چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے اس کے اندر بھی جو ہمیں پیشرفت ہے اس میں بھی ہونا ہمانا تو کچھ نہیں ہے لیکن پاکستان کا ایمج بہتر ہوگا انڈین جو رایا ماہ ہے وہ مطمئن ہو جائے گی وہی والی بات کہ ایک موقع مل جائے گا کہ ہم نے اتنی سی تکاروائی کی ہے لیکن بھارت کو ایک پیغام ضرور گیا ہے کہ پاکستان سنجیدگی سے ان کی دی ہوئی انفرمیشن کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے یہ ہوتا تھا حواستی تحویل میں لے لیتے ہیں نوے دن کے لیے وہ بھی ایک لیگل طریقہ کار تھا لیکن اب یہ مقدمہ درج کر کے اب اس کی باقیادہ تحقیق شروع ہوگی اس انفرمیشن کو زیادہ بسیر پیمانے پر ویلیویٹ کیا جائے گا اور میں ویسے سمجھتا نہیں کہ اس میں سے کوئی زیادہ کچھ نہیں کرتا دیکھیں یہ درج کی گئی ہے انصدادے دہشتگردی کی پلیس چونکہ ہم نے دیکھا ہے سیالکورٹ کے واقعے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ جو گجرہ مالا اور سیالکورٹ ایک ہی ڈویین بنتا ہے اور اس وجہ سے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کونسی ہے میرا خیالہ اگر یہ واقعی ایک جنرون ایف آئی ہوتی تو یہ پھر بھاولپور بھی ہونی چاہیتی جہاں پہ انیشلی کہا گیا تھا کہ بھاولپور میں صرف مشکل اس لیے ہے اس لیے کہ وہاں پہ ان کے ہیڈکوارٹر ہیں جو اخماروں میں خبریں آ لیتی لیکن وہ نہیں اس میں بڑی دو انٹرسٹنگ پیل ہوئے ہیں ایف آئی آر کے اب ذہری بات ہے جب ایف آئی آر درج ہوگی تو اس میں انیسٹیگیشن ہونی ہے اگر آپ نے فائلوں کا پیٹ بھی بڑھنا انیسٹیگیشن تو ہوگی اب آپ مجھے یہ بتائیں اس کے ایک کمپنیلنٹ ہے عجید دوول صاحب کہ عجید دوول صاحب یا ان کے لوگ آئیں گے اور پاکستانی پولیس اور ہمارے ایس آئی جو سپیشل انیسٹیگیشن ٹیم ہیں ان کے سامنے آکے بیانہ دیں گے فاروق صاحب آپ میری بات سنیے اس بات پہ خوشی بنائیے کہ دونوں ایٹمی ملکوں نے اس واقعے کے بعد نہ تعلقات منکتہ کیے نہ اپنی ائر لائنز روکی نہ سمجھوتا ہے ایکسپریس بند ہوئی نہ انہوں نے کوئی انتقامی کاروائیں کی نہ الزام لگایا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ دیشدگردی اخلاب مشترکہ مفامت کے ذاتی اسی کی بات کو آپ تو دیکھیں ابھی تک ہماری جو سپیشل انیسٹیگیشن ٹیم ہے اس کا انڈیا کے جانے کا معاملہ جو ہے وہ بلکل کھٹائی میں پڑ گیا اور میں تو اب یہ دیکھیں ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے یہ کیوں ایف آئی آئی نہیں ہوئی ہے دیکھیں وہ فورن سیکٹری لیول کی جو ملقات میٹنگ ہے وہ بہت دلے ہو رہی ہے اب جب تک آپ انڈین پبلک میں یہ نکلنگی پاکستان ایک ایف آئی آر لوج کر دو ہے تاکہ انوارمنٹ کریئٹ کیا جائے کہ ہاں جی اب فورن سیکٹری لیول بلکل اور اسی لئے مقدمہ درج کر کے بتایا گیا ہے کہ پاکستان سنجیدہ ہے کارروائی کرنے میں اسے سے چڑی ایک اور خبر آپ کو بتائیں کہ نواز مودی ملاقات آئندہ ماہ متوقع ہے کیونکہ موشنٹن میں سیکیورٹی سیبرہ کانفرنس کا انقاد ہو رہا ہے اوبامہ کی دعوت پر مزیراعظم یا نواز شریف بھی جائیں گے مودی بھی وہاں پر موجود ہوں گے اور ایک اہم ملاقات اس حوالے سے متوقع ہے انویش اعزاد صاحب کوئی بریک تھرھو نظر آئے گا اس ملاقات کے دیکھئے اگلے چھ مہینوں میں کئی مواقع عالمی ایسے ایونٹس ہونے جا رہے ہیں جس میں نواز مودی ملاقات کے امکانات ہیں لیکن واشنگٹن میں اکتیس مارچ کو اور جرکم اپریل کو دو دن کے لیے ایک جو ایٹمی سیکیورٹی کے سربراہ کانفرنس ہونی جا رہی ہے اس کے اندر یہ دونوں رہنما جا رہے ہیں ان کو صدر اوبامہ نے انوائٹ کیا ہے اور پاکستان کا فارن آفیس کہتا ہے کہ ابھی تک ملاقات کی کوئی تجویز یا رگوڑ نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ امریکی چاہتے ہیں کہ پاک بھارت کے شدگی کم ہو صدر اوبامہ کا یہ آخری سال ہے اب وہ کوئی ریزلٹ بھی دینا چاہتے ہیں اور پاکستان کے اندر اگر آپ پاکستان کے ایٹمی معاملات پہ آپ کو تحفظات ہیں تو پاکستان نے ایٹمی اس لیے بنایا کہ اس کو انڈیا سے خطرہ تھا اور انڈیا سے خطرہ اس کی یہ تھا کہ یہاں پہ بہت سے کنفلیکٹس ہیں کشمیر کا ایچو ہے دوسرے ہیں اگر ان ایشوز کو ریزالف کرنے کی طرف پیش رفت ہوگی تو پھر یہ پاکستان کے جو ایٹمی معاملات کے بارے میں خطشات ہیں اس پروگرام کو جو ہے اس کے پھلاو کو رکھا جا سکتا ہے میرا یہ خیال ہے یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور اس کی تیاریاں میری اطلاع کے مطابق شروع کر دی گئیں یہ فورن آفیس میں اور یہ جو کل کا مقدمہ درج ہوا ہے یہ بھی ایک طرح کا سی بی ایم ہے جو اس ملاقات سے پہلے ہم ہمیشہ سے امیدیں لگا لیتے ہیں جب بھی ملاقات ہو کتنی آپ کو لگتا ہے کتنے پرسن چانسز ہیں بریک تھوکے ہیں دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے چار چھے ہفتے میں انوارمنٹ کیا کریئٹ ہوتا ہے جساں بھی ایک ایف آئی آر یہ ہو گئی ہے اگر پرائیم میسٹر موڈی اور نواز شیف صاحب کی جو نیوکلیو سیکیورٹی سمٹ ہے اکترس مارس سے تین ایبل تک اس سے پہلے دونوں فورن سیکٹریز کی ایک ملاقات ہو جاتی ہے پاکستان میں جو میرا خالی ہے اب یہ کوشش کریں گے تو پھر واقعی یہ جو سمٹ میں مہر سمٹوں امریکنز جو ہیں ان کوئی آپس میں ان کی ملاقات بھی جو کوئی کرائیں گے تو شاید اس میں کچھ چیزیں آگے نکل سکتی ہیں اور جو ڈیالوگ پروسیس اور بہتر چل سکتا ہے لیکن ایمپورٹنٹ چیز ہے جساں ترویر صاحب نے بھی اشارت کیا دیکھیں اوباما کے یہ لاس فیر وہ چاہتے ہیں کہ نیوکلیو سیکیورٹی سمٹ میں کچھ کانکریٹ چیزیں وہ سامنے لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو یاد رکھیں کہ ان کی دور میں ہوا ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امریکنز جو ہیں ان کی سوئی اڑی ہوئی ہے وہ پچھلے چند مہینوں سے سڈلی وہ پاکستان کے جو ٹیکٹیکل یا بیٹلفیلڈ نیوز ہیں جو چھوٹے نیوکلیویپنز ہیں ان پر ان کا فوکس جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے امریکنز کو بھی پریشانی ہے اور انگینز کو بھی بڑی پریشانی ہے تو آپ دیکھیں کہ سمیٹ میں اس کی بات چیز زیادہ ہوگی لیکن جو ایمپورٹنٹ چیز ہے انہا لائٹ ٹون میں کہہ رہا ہوں یہ جو سمیٹ ہوگا نا اس میں ایک برطب پھر ہمارے پریشانی اور پاکستان کو موقع مل جائے گا کہ جاتے ہوئے لنڈن میں دو دن واپس آتے ہوئے لنڈن میں دو دن اور ٹوٹل امریکہ کے دورہ مقاقے دس دن کا ایک اچھا رسٹین اور آپ نے تو خبر بھی دیکھی ہوگی ان کی دوروں کے حوالے سے کتنے اخراجات ہوئے لیکن آپ دیکھیں ان اخراجات کے ایک جسٹیفکیشن یہ بھی ہے کہ وزارت خارجہ کا کلمدان وزیراعظم کے پاس ہے ظاہر ہے انہوں نے دورے کرنے اور کس نے کرنے دوسری بات یہ ہے یہ ایسا وزیراعظم ہے جس نے روس کے ساتھ تعلقات بہتر کی ہے جس نے انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی چائنہ کے ساتھ دوستی میں اضافہ ہوا امریکہ کو ہم نے ٹھیک طریقے سے انگیج کیا ورنہ تو ایک وشنٹرنٹ سے ایک آل آتی تھی اور بڑے بڑے تیس مارکہ فورا نیوٹرن لے لیتے اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پیشل پانچ ہی منہ میں اب یہ پرامشور پاکستان اور موڈی صاحب کا ہیٹرک ہونے والا ہے سمٹ ملاقات کا پہلے اوفا میں ان کی ملاقات ہوا وہ آپ سمجھیں کہ زیادہ سنجیدہ تھا محول میں ہوا اور یہ جاتی امرہ کا جو ان کا سمٹ تھا پرائیوٹ سمٹ جانا وہ ہے اب تیسرا ملاقات ہوں لیکن اس کا فائدہ تو تب ہے جب ہمیں کوئی اچھی خبر اس ملاقات سے ملے کوئی اچھا بریک تھروں نظر آئے پتا چلے کہ کوئی ایشو ریزول ہوا ہے جو ہمیشہ کتنے سالوں سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا نیب کے حوالے سے ہم نے اپنے مختلف پروگرام سے پہلے بھی بات کی اور کافی ڈیٹیل ڈسکاشن نیب کے حوالے سے ہم کرتے رہے ہیں اور اب اپ ڈیٹ یہ ہے کہ نیب کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گے خصوصی کمیشن قائم کیا جائے گا جو کہ ریٹائیڈ ججز پر مشتمل ہوگا اور اس کمیشن کے سامنے نیب کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے شواہد رکھے گا اور اس کمیشن کے فیصلے کے بعد ہی اس پیسیفک پرسن کے خلاف کارروائی ہو پائے گی فاروق عمید صاحب اب یہ کمیشن بنا دیا جائے گا آپ بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں یہ کس جانب تحقیقات جائے گی اور سیاسی دباؤ رکھنے کے لیے یہ کمیشن قائم ہوگا لیکن یہ سیاسی دباؤ نہیں ہے پہلے میں یہ کہوں ہوں اور بک کے مطابق قانون کے مطابق انہوں نے پکڑ دھکڑ کیا اور بڑے لوگوں پہ ہارٹ ڈالنے کے وہ کوشش کریں تو آئی تنگ جب ان کو کرپ اور لوٹر کو تکلیف ہوگی دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ کرپ سیاستدان جو ہیں میں سارے کرپ نہیں ہیں لیکن جو کرپ سیاستدان ہیں بڑے لوگ ہیں وہ ہمیشہ جمہوریت کا کور لیتے ہیں اتصاب کے عمل کو سٹال کرنے کے لیے اس کو سیبوڈاج کرنے کے لیے یہ دیکھیں تین چیزیں یہ چاہتے ہیں پہلی چیز وہ یہ چاہتے ہیں کہ نوے دن کا جو فیزیکل ریمانڈ ہے کہ آپ قانون کے مطابق نوے دن تک نیب برزم کو رکھ سکتا ہے اپنی کرسیڈی میں ان کو یہ چیز پسند نہیں ہے کےپی نے بھی یہ کیا انہوں نے پینترس دن سے کر کے کر دیا پندرہ دن ایک تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ نیب کا جو قانون ہے اس میں تمام افینسز نون بیلیبل ہیں اب بیل نہیں ہو سکتی یہ چاہتے ہیں وہ بیل ہو بیلیبل افینسز ہو تاکہ مقدمہ چلتا رہے اور وہ بندہ باہر رہے تاکہ مقدمہ دن کے بعد وہ بیل لے لیں گے اس کے بعد نکل آئیں گے اگلے دس سال مقدمہ چلتا رہے گا جو ہمارے انفورچنیٹی جو حالات ہیں اور تیسری چیز یہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ارسٹ ہو یا کیس بنے وہ نیب نے بنائے وہ یہ جو ایک کمیشن بنائیں گے اوپر سا ایک اوور سائٹ کمیشن جس کو ایک سپریم کور کے کہنے کوئی ریٹائر چیف جسٹرز ہیڈ کریں گے اور بھی کچھ وکیل وکلا بھی ہوں گے ظاہری بات ہو جتنے اندر لوگ ہوں گے وہ تنکیز منبسند لوگ ہوں کہ جی وہ کلیرسٹیں گے بھائی اگر آپ نے گورنمنٹ کا کنٹرول اس طرح کرنا ہے نیب کے اوپر تو آپ نیب کو پھر بند کر دیں پھر جو کرنا آپ کریں دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ جتنا ضروری یہ ہے کہ بیلا اعتصاب کیا جائے اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کسی کو بے انصافی کسی کے ساتھ نہ ہو کوئی بیلا وجہ بغیر قصور کے نہ مارا جائے اس کو بھی انشور کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا حق ہے پارلیمنٹ کی منظوری سے یہ کمیشن بنے گا بیس کروڑ عوام نے یہ اختیار دیا پارلیمنٹ کو اس کو چیلنگ نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیب ہے یہ اتنی پاک صاف ہے کہ اس سے بدنوانی کے الزام میں انہوں نے اپنے ہی آٹھ لوگوں کے خلاف کاروائی کی ہے آپ اندازہ کر لیں کہ سٹیٹ آف افیر نیب کے اندر کس طرح کے چل رہے ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ بیس بیس سال سے مقدمات کے فیصلی نہیں آتے میں نے نیٹ پیس پروگرام سے پہلے بڑی سرچ کرنے کو جو کی کہ وہ کون سے جرنیل ہیں جن کے خلاف نیب نے آئی تک مقدمیں ٹیک اپ کی ہیں کون سے جج ہیں جن کے خلاف کیا کون سے صحافی ہیں جن کے خلاف ٹیک اپ کیا نیب کی ساری پھرتیاں سیاستانوں کے خلافی آتی ہیں آپ تو وہ کہتے ہیں دوسری بات آپ دیکھئے بات یہ ہے کہ نیب سب کے لیے یہ ایک سزا کیوں نہیں دیتا میرا اور فروغ حمید صاحب کا اگر جرم ایک ہے ان کے لیے وہ اور سزا دیتے ہیں میرے لیے اور سزا دیتے ہیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا ایک کمیشن جس میں عالی افسران ہوں گے ریٹائیڈ فوجی افسران ہوں گے سپریم کورٹ کا ایک جج ہوگا یہ اس لیے نہیں کمیشن بنایا جا رہا کہ کسی کو بچایا جائے یہ اس لیے بچایا جا رہا ہے تاکہ نیب کے اوپر ایک چیک ہو کہ یہ افواہوں کی بنیاد پر کاروائیاں یہ بتائی گا اگر منپسند لوگ ہوگی تو جانت دار ادارہ تو نہیں رہے گا منپسند تو پارلیمنٹ کی کمیٹی پوری پارلیمنٹ نے اس کو اپروو کرنا ہے کیا پارلیمنٹ پوری جو ہے سارے کے سارے بندے آنا دلو گے دیکھیں جی بات یہ جو چور ڈاکو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے نا یہ اپنا کرپشن فرنڈلی ادارہ ہونا چاہیے یہ جو آپ کمیشن اوپر بنے گا آپ کا یونیٹی نیشن کنیشن اگرز کرپشن میں سائن کیا ہے ایک آپ کا اپیکس اکاؤنٹوبلیٹی باڈی ہے انٹرناشنل لوگ کے مطابق تب ہی نیب بنائی گی تھی آج سے پندرہ سال پہلے ٹھیک ہے نہیں اس کے اوپر اگر آپ ایک اور اوور سائٹ بنائیں گے تو آپ میں سمجھتا ہوں آپ انٹرناشنل قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے گورنمنٹ کو زیر میں رکھنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ترویز صاحب نے کہا کہ نیب کے اپنے افسروں کا خلاب بھی کاروئی اچھی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ ادارے کے اندر ایک میکنزم ہے کہ اگر ادارے کے اندر کوئی ان کے ڈی جی ہے یا کوئی انویسٹیگیشن آسٹر گربر کرتا ہے رشوت لیتا فلان غلط کام کرتا ہے تو اس کے خلاب بھی کاروئی ہوگی نیب کے کاروئیوں کے مطابق چیئرمن نیب متفقہ طور پر لگایا گیا چیئرمن نیب متفقہ طور پر لگایا گیا اور جو ان کے نیب کی پھرتیاں دیکھ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیئرمن ہیں وہ کافی اٹل ہیں اپنے فیصلے پر انہوں نے کہا کہ دس روز میں مقدمات کے فیصلے نپٹائی جائیں یہ بتائیے گا ایکسٹرنل فورسز اور ان کے وہ شاید پریشر نہیں لے پا رہے تو حکومت کے پاس تو اور بھی آپشن ہے نہیں وہ تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کے پاس آپشن ہے لیکن اسی وقت جا اگر چیئرمن نیب جو ہیں وہ کو خود غلط کام کر رہے کہ گورنمنٹ ان کو پکڑ لے یا پھر ان کو مجبور کر دے کہ وہ ریزائن کر دے جو انہوں نے نہیں کرنا چیئرمن نیب کو بھی معلوم ہے کہ گورنمنٹ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی نئے بات ایک اور کہنا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے ایک جنگل میں شیر ایک ہوتا ہے اب نواز شریف صاحب کا جو سمبل ہے وہ بھی شیر ہے اب ان کی بیڑ لکھ ہے کہ جو چیئرمن نیب وہ بھی شیر بن گئے اب انہوں نے یہ بتائیں ایک جنگل میں دو شیر کیسے رہ سکتے ہیں جو نون لیگ کا شیر ہے اس کو تو 20 کروڑ لوگوں نے ووٹ دے کے شیر بنایا جو چیئرمن نیب کو شیر کے کہہ رہے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کہ شیر کی خال ان کو کون پہنا رہا ہے کسی کی دی ہوئی خال تو نہیں ہے یہ اتر گئے تو اس کے بعد پر نارملات بھی ہو جائیں گے یہ بھی اب آپ کی انٹرپیٹیشن ہے تو جہاں پہ 20 کروڑ عوام نے ووٹ دیئے اور اپنے نمائندے یہ عوام چنتی ہے آخر یہ نمائندے سیریس کیوں نہیں ہو پاتے عوام کے مسائل حل کرنے میں پنجاب اسمبلی کا ہی حوال آپ کو بتاتے جنے کہ جہاں پر پنجاب کے عوام نے ووٹ دے کر اپنے نمائندوں کو چنا وہ اسمبلی میں ہی آنے سے کتھراتے ہیں تو جب وہ اسمبلی میں ہی نہیں آئیں گے تو عوام کی آواز کس طرح بنیں گے کس طرح ان کے مسائل حل کریں گے تنخواہوں میں 100 فیصد اضافہ کر لیا گیا لیکن حالات یہ ہیں کہ جب بھی اجلاس ہوتا ہے تو کورم پورا نہیں ہوتا اور سپیکر جو ہیں وہ صرف نمائندوں کی راہ تکتے رہ جاتے ہیں تندیش عزاد صاحب کیا فائدہ ہے تنخواہوں میں اضافہ اور یہ آتے ہی نہیں ہے اتنا سکرے مصروف ہوتے ہیں دیکھیں یہ افسوسنا خبر ہے اور اس کو ڈیفرنڈ نہیں کیا جا سکتا کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا وقفہ سوالات آدھا گھنٹا پہلے ختم کرنا پڑا سپیکر اسمبلی بکارتے رہے بلاتے رہے لیکن کوئی نہیں ہوا بار بار سوالات پرنڈنگ کرنا پڑے پوائنٹ آف آرڈر کے ذریعے انہوں نے وقت گزارا اب یہ ہے کہ ارکان اسمبلی اگر 100 فیصد تنخواہوں میں اضافہ کے بعد آئیں گے آ کے حاضری لگا کے چلے جائیں گے تو یہ اس سے جمہوریت کے اوپر سوال اٹھیں گے اور یہ بری بات ہے ویسے تو پوری دنیا کی جمہوریتوں میں اس طرح کی بیزارتگیاں سامنے ہم انڈیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں یورپ کی پارلیمنٹس کے اندر بھی باز کر دیکھتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پارلیمانی لیڈرز جو ہیں مختلف جماعتوں کے اس ایشو کو ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے ان کو ریسپونسیبل بنانا چاہیے اپنے میمبران کو اور ان کو تیاری کر کے آنا چاہیے میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایم این اے ایم پی اے گلیاں نالیاں سڑکیں بنانے پر لگے رہیں گے جو کہ بلدیتی اداروں کا کام ہے تو پھر ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ اسمبلی کے بزنس میں یہ کنٹیبیوٹ کر سکیں ان کو ادھر سے فری کر کے ان کو پوری توجہ جو ہے کانون سازی کے اوپر کرنی ہوگی آپ دیکھئے کہ ایک بندہ جو کانٹریکٹ پر ایک ملازم ہے یعنی یہ غلامی کا نیا تصور ہے ایک رہ کہ آنے کا ٹائم دفتروں میں ہے جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے پانچ بجے تک ہے لیکن پتہ ہے کل میری نوکری چلی جانی ہے رات بارہ بجے تک لوگ کام کرتے ہیں لیکن ارکان اے اسمبلی جن کو سب سے زیادہ مراد سب سے زیادہ ان کو سہولتے میں یثر آتی ہیں اگر یہ حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں تو یہ ایک تکلیف دے بات ہے اور افسوس یہ ہے فاروق صاحب کہ یا تو مسائل عوام کی حل ہوتے ہونا تو ٹھیک ہے ہمیں کچھ چند بڑی سڑکوں اور باہر کی لش پش نظر آتی لیکن اندر تو حالات اس سے بھی برے ہیں اور غادمیں آلا خاموش ہیں یہ اب دیکھنا ہمارے چینل لنچی ٹو پہ وہ تو خود بھی نہیں آتے بچے میں تو پوری خبر دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ لاہور میں ایک خاص علاقہ اس میں واقعی صفائی ہے سب کچھ ہے لیکن پھر دیکھ ساؤت لاہور ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کے جو حالات وہ دکھا رہے تھے تو اب دیکھنا یہ تو شو کرتا ہے کہ خاص ایریز کے اوپر فوکس آکھا اگر لاہور کی بھی آپ بات کریں دیکھیں مسئلہ کیا ہے اگر لیڈر آف تا ہاؤس چاہے پنجاب اسمبلی ہو چاہے نیشنل اسمبلی ہو ملیڈر آف تا ہاؤس نہیں آئیں گے تو ان کے جو نیچے اپنے پارلیمنٹیرینز ہیں لاؤ میکر ہیں وہ نہیں آئیں گے مثال کے طور پر پنجاب اسمبلی کر لیں کتنی مرتبہ ہم نے دیکھیں شاید سال میں ایک مرتبہ وہ جو بجٹ سیشن ہوتا ہے میں خیال اس میں شباز شریف جو ہے وہ آتے ہیں اس میں پنجاب اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں جب کبھی کوئی کریسل سیچویشن ہو کوئی نیشنل نیول کا مسئلہ ہو اس کی تو سیدھے زیادہ تر جو ہیں وہ خالی نظر آتی ہیں اب پیچھے نیشنل اسمبلی کے سپیکر صاحب نے کیا کہا انہیں کہا ہے کہ جی اگر یہ حالات ہیں تو پھر آپ سیشن جو اس کو لائیو دکھائیں ٹیلیوزین پر تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ جو پارلیمنٹیریز ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ جن کی ترخواہ بڑی ہیں اور جن کا کام ہے ان کو الیکٹ کر کے بھیجا گئے کام کے لیے وہ اپنا مشن جو ہے وہ پورا نہیں کر رہے عوام کو پتہ رہے یہ سپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ کام ہاتھ ہے تنقید سی ایم صاحب پہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے شہباز شریف پہ آخر ان کو کیا ایسی مصروفیات ہوتی دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا ایک خاص مائنسیٹ ہے ان کا مائنسیٹ ہمیں پہلے دن سے معلوم ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مطلب ان کا ایک ڈکٹیٹوریل مائنسیٹ ہے ٹھیک ہے ان کا اپنے گورننس کا ایک الہدہ سٹائل ہے اور انہوں نے اچھے کام بھی کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ خاص مائنسیٹ ہے دیکھٹوریل مائنسیٹ کا تو براب نہ کہیں کہ ہم ڈکٹیٹر کہاں ہوتے ہیں کہاں سے آتے ہیں کیا کرتے ہیں کیسے جمہوری حکومت کا تختہ اٹھتے ہیں ڈکٹیٹرشپ اور بات ہوتی ہے شباز شریف نے تو پھر ایک قانون کے دہرے کے اندر لیکن جمہوری عامریت پیس میں ایک چیز ہے اچھا مدھے کی بات ہے مجھے ایک پی ایم ایل ایم کی لیڈی ہے میں نے ملی ایک فنکشن میں تو میں نے کہا کہ آپ لوگ سارے بیٹھے ہوتے ہیں کبھی آپ نے کوئی ڈیبیٹ میں سا لیا نیشنل سیملی میں وہ کہتے ہیں وہاں فاروق صاحب چھوڑے ہم وہاں پہ جاتے ہیں ٹوٹل پورا کرنے کے لیے ایڈرس شیس ہو کے میرا یہ خیال ہے کہ یہ خود کرتے ہیں یہ ذمہ داریاں ٹھیک ادا نہیں کرتے یہ قومی مفاد میں نہیں ہیں پارلیمنٹ نقام ہو گئی ہے جمہوریت نقام ہو گئی ہے اب اس حکومت کا بریہ بسر لپیٹ دینا چاہیے کسی ایک جمہوری حکمران کو لانا چاہیے وہ آکے دودھ اور شہد کی نہریں بہادے گا وہ سارا ٹھیک کر دے گا کہ حمزہ شہباز چونکہ بہت زیادہ مداخلت کرتے ہیں معاملات میں اس لیے بھی نہیں آتے دیکھیں یہ بات بھی سامنے آتی ہے جب ہم پنجاب میں کچھ اپنے بھائیوں سے بات کرتے ہیں تو دیکھیں وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ جو چینلز پہ بیٹھ کے ٹاک شوز میں باتیں کرتے ہیں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ جو آپ باتیں کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ باتیں کریں کیونکہ اس طرح کے ایک پریشن کلیرٹ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ باتیں نہیں کر سکتے اپنے حکمرانوں کے بارے میں کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ قانون ایسے ہیں کہ اگر آپ پارٹی کے خلاف لائن تو کریں گے وہاں کے بار ماریں گے صرف ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اسمبلی کیا جو پرسیڈنگز محتل کر کے اس ایشو کو ڈسکس کرنا چاہیے عوام اس بات پہ انکافٹیبل ہیں کہ جب ان کی مراد کا معاملہ ہوتا ہے تو متفقہ قرار دادا جاتی ہے جب ان کی عوام کے مطلب کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ ارکان اسمبلی غائب ہوتے ہیں وہ لوگریب لوگ جنہوں نے ووٹ دے کے اسمبلی کو بھیجا ان کا استحقاق مجروع ہوتا ہے اپوزیشن جو ہے تنگید کرتی رہی اورنج ٹرین منصوبے پہ اور جزن بحث ہونی تھی جزن وانا سناولہ نے اس پہ تفصیل دینی تھی وہ اپوزیشن اراکین ہی موجود نہیں تھی تب بھی قورم جو تھا وہ پورا نہیں تھا یعنی نہ اپوزیشن سیریس ہے نہ حکومتی نمائندے سیریس ہیں اور اگر یہ سیریس ہو کہ اسمبلیوں میں پیش نہیں ہوں گی تو کون سی قانون سازی ہوگی اور کون سی عوام کی فلاو بہبوت کے لیے کام کیا جائے گا ویوز یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ایک شاہی پکننگ کا حوال ایک شاہی پکنک کا جی ہاں وہ شاہی پکنک ہے وزیر آزم یا نواز شریف کی ان کے قریبی دوستوں کے ہمراہ یہ پکنک ہوئی چولرستان کے سہرہ میں اور جہاں پر ان کے پسندیدہ کھانے تھے وہاں پر موسیقی کا بھی اعتبام کیا گیا اور بڑی دعوت وہاں پر اڑائی گئی اور وزیر آزم کو پہلے سے ہی یہ جگہ بتایا جاتا ہے ہمیشہ سے پسند ہے یہ ریزورٹ ہے اور وہ ترجیح دیتے ہیں کہ بیرون امام چھوٹی کے بجائے وہ چھوٹی یہاں پر گزاریں فاروق عمیت صاحب آپ نے بھی کبھی انجھوئی کی ہے اس طرح کی شاہی پکنک کی دیکھیں یہ بات یہ ہم اتنا محنت نہیں کرتے ہیں پرائم شروع پاکستان کا رائٹ ہے کہ وہ جب اتنی محنت کرتے ہیں تو ان کو ہر چند دن کے بعد ریسٹ انڈ ریکلیشن اس طرح کے ٹور جو ہے وہ ہونا چاہیے اور بائی دوئے یہ چولستان والا وہی ٹور تین دن پہلے جس میں پھر یہ تمام نیب کی باتیں جو ہیں جب انہوں نے لوکل لوگوں کو خطاب کیا تو یہ نیب کا معاملہ ادھر ہی رید ہوا دیکھیں یہ لال سوہارا نیشنل پاک ہے اس میں جو خاص ریسٹ ہاؤس وہاں پہ بنایا گیا اور سنائے کہ یہ ریزورٹ بھی ڈیولپ کی ہے نوازشنی صاحب نے اپنی حکومت میں اور یہ وہاں پہ اس وقت سے جا رہے جب یہ سپورٹس ایڈوائزر تھے جنرل جلانی صاحب کے آپ ہی کا کیا درہا بھگت رہے ہیں اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ رمارک آیا ہے سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ رمارک کیا ہے کہ مور ہالیڈیز این فیسٹ لانگ لیب دکنگ چولستان کی ڈیزٹ میں آپ جاتے ہیں آلہ کھانے میوزک اور پھر ماضی میں بھی پرانشل صاحب جاتے رہے ہیں یہ عرب شہزادے جو آتے رہے ہیں ان کے ساتھ شکار یہ تمام چیز ہیں ایک دب مجھے یاد آ گیا کہ کیوں اتنا ایسوسز ہیں چودی موری صاحب کا بھی ان کے کوئی جانے والے ہیں اور پلس گورنمنٹ کہ انہوں نے شکار پہ چولستان میں جو سپریم کورٹ کا بین ہو گیا تھا اس کو بھی انہوں نے ریموو کر آیا دیکھیں میں بات یہ کہتا ہوں اگر یہی کام پرانشل اور پاکستان ایک رات جاتے اور رہتے تھر کے ڈیزٹ میں وہاں پہ جو ہمارے بچے ابھی تک تقریباً دو سو کی بچوں کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے کوئی سندھ گورنمنٹ تو ویسی انہوں نے ہاتھیار جو ہے وہ ڈال دی ہیں اور پرانشل صاحب وہاں پہ رہتے ایک رات تو بہت اچھا میسیج جو ہے عوام میں جاتا ہے لیکن دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان میں سسٹم ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ جناب آپ ہالیڈے پہ کبھی مریے میں کبھی مریے میں کبھی نتھے گلے میں کبھی ادھر کبھی باہر امریکہ میں کیا سسٹم ہے ہر اکرا کچھ عرصے کے بعد امریکن پریزیڈنٹ کو آتھرائیز دیا ہے کیونکہ وہ کام بہت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ان کو آتھرائیز دیا ہے ایک ویکیشن خاص ریزورٹس میں حکومت کے خرچے کے پر وہ جاتے ہیں اور ایک ہفتہ دس دن جو ہے وہ ہو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں نغام ہونا چاہیے کہ پرائیم ایسٹر صاحب جو ہے اگر چار پانچ مینے لگتار کام کریں تو ان کو پانچ شے دن کے ویکیشن نسیہ گلی میں بوربن میں مری میں یہ چولیس کام میں مری بھی بڑا انہیں پسند ہے وہاں پر بھی بڑک سجاتے ہیں کہ چھٹی نہ کرنا یہ نارمل وہی گیا ہے چھٹی کرنا ایک نارمل ایک بندہ جو اپنا کام سولہ نے پورا کرتا ہے اس کے بعد فیملی کو ٹائم دیتا ہے اس کے بعد اپنے لیے بھی اب دیکھئے بات یہ ہے کہ جب یہ شاہی پکنک ہو رہی تھی تو پولیس کے علاوہ جو لوگ سیکورٹی فراہم کر رہے تھے ان میں رینجز بھی شامل تھے وہی پیچھے آٹ جاتے ہیں یہ غلط کام ہو رہا ہے ہم اس پر اپنا پروٹیسٹ لانج کرتے ہیں بات یہ ہے کہ جمہوری حکمران اگر کھانا کھائے تو اس پہ اتراز چھٹی پہ چلا جائے اس پہ اتراز لندر میں قیام کرے اس پہ اتراز حالانکہ اس حمام میں سب کی کہانیاں ہمارے سامنے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوری قیادتوں پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے پاکستان میں کوئی جمہوری رہنما ایسا نہیں آیا جس نے سر پہ گلاس رکھ کے ڈانس کیا ہو کوئی جمہوری حکمران ایسا نہیں آیا جس نے اداکارہ ترانا کو قومی ترانا بنایا ہو آپ ساری زرہ منگلہ کے جا کے کشتی ابھی تک کھڑی ہے جس کے اندر چاندنی رات کے اندر پانیوں کے اندر پارٹیاں ارنج کرنے کا معاملہ تھا پیس سال رپورٹنگ کی ہے اکرہ میں نے میں فاروق صاحب کو ان بنگلوں میں رہ جا سکتا ہوں جہاں پہ غیر جمہوری ادوار کے اندر ایک انسانی ازادیوں کا جس طرح استعمال کیا گیا یعنی جگدہ میں شو بزنس کے ستارے جو ہیں وہ زمین سے آسمان پہ کیسے پہنچے ہم نے وہ سارے معاملہ دیکھے ہیں لیکن ہم اس پہ بات نہیں کرتے ہیں آپ پوائنٹ سکورنگ ایک شریف آدمی کے خلاف کیا اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایک دن کی چھوٹی پہ چلا جائے پاروق صاحب کی بات بھی تو والیڈ ہے تھر کی صورتحال بھی تو دیکھیں وہاں چلے جاتے ہیں میں دیکھو جی اگر تو یہ دیکھیں کہ تھر کی صورتحال نواز شریف کی وجہ سے ہے تو پھر تو آپ کر دیں اگر نواز شریف میں اس پہ ذمہ داری ادا نہیں کیا تو اس میں جو بندہ تھر کی ذمہ دار ہے ہم اس کو روز اگر ان کی وجہ سے نہیں ہے لیکن ان کی ذمہ داری تو بنتی ہے نا میں کہہ رہا ہوں کہ جس کی غلطی ایک بندہ رزقی حلال کماتا ہے اس پہ ٹیکس دیتا ہے آپ اس کو سکینڈلائز کر دیتے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ اس کی عمر زیادہ ہے وہ اٹھارہ گھنٹے کا نہیں کر سکتا بیچ میں چند گھنٹے کے لیے رکیا ہے وہ بھی ایک تفریح ہے جب وہ بیچ میں ٹرانزٹوں کے رکے جاتے ہیں دیکھیں آپ ہر بات کو جمہوری حکومت کو بدنام کرنے کے لیے کیوں کر رہے ہیں پہلی بات ہے کہ تنزیر صاحب کے میں یہاں اگری کرتا ہوں کہ غیر جمہوری دوروں ادوار میں بھی یہ اس طرح کی عیاشی اور یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں غلط ہوئی ہے بلکل ہم اس کو ڈسینڈلی کرتے ہیں لیکن وہ غیر جمہوری لوگ تھے ان کی کوئی کاؤنٹیبلیٹی اس طرح نہیں تھی جو کہ جمہوری حکوم لیکن یہ فاروق صاحب ایک اچھی اس کے اندر یہ چیزیں کہ وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ انہیں بیرون ملک چھٹیاں گزارنے سے اچھے چیز یہ لگتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے شہروں میں چھٹیاں گزارے یہ ایک اچھی چیز ہے ایک اور خبر ہم شامل کرتے ہیں کہ اسلامباد کا میر جو کہ اب چن لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ وہ میر کوئی عام آدمی نہیں ہے وہ نو منتخب میر شیخ انصر عزیز اور وہ وزیراعظم کے خاص رفی کے خاص ہیں اور ایک ڈش ہے کشمیری ڈش جو کہ وزیراعظم میاں نواز شریف کو بہت پسند ہے وہ ہے گشتابہ اور وہ اکثر میاں نواز شریف کو یہ ڈش جو ہے وہ اس کی دعوت دیتے ہیں سرف کراتے ہیں تو میں آپ سے جاتا ہوں یہ گشتابہ کام آگے یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میری خبر نہیں ہے یہ ہماری لیڈنگ نیوز پیپر نے یہ خبر بھی ہے کہ محترم شیخ انصر صاحب جو کہ اسلامباد کی میر الیکٹرور آپ کو یاد ہو جن کے بارے میں یہ پی ایم این کے اندر بڑا یہ ایک رپنس کریٹ ہوئے تھے کیونکہ وہ کچھ اور جو ڈیچے والے لوگ تھے کچھ اور لوگوں کو آگے لانا چاہتے تھے لیکن ان کو معلوم تھا کہ شیخ انصر صاحب is very close to the prime minister اب جو چیز سامنے آ دی ہے one of the reason ایک وہ بزنس مین بھی ہے تو وہ بھی کامن ان کا انٹرسٹ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہمارے وزیادوں تھا خوش خوراک تو ہیں اچھی باتیں ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ شیخ انصر صاحب کو پرامیسر صاحب کی ویکنس کا پتہ ہے ان کی ویکنس دشتابہ ہے جی جی اور وہ یہ ہے جو آپ نے نام دیا گشتابہ میں تو فرس طرح نام سن رہا ہوں کہ جب بھی پرامیسر صاحب کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ بھئی اچھا کھانا ہو تو انصر صاحب جو ہے یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور بڑا میڈیا گروپ کہ انصر صاحب جو ہے یہ انصر صاحب کے لیے اگر آپ سمجھیں گے کہ وہ ایک پاورفل میر ہوں گے اور واقعی اسلام آباد کے کے لیے وہ ان کے پر اختیار ہوتوں گے ایسا نہیں ہوگا میری نظر میں شیخ انصر صاحب is more going to be of an advisor to the premises on اسلام آباد matter وہ کریں گے وہی جو ان کو پرامیسر صاحب کہیں گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ انصر صاحب جو ہے تیار ہو جائیں کہ سی ڈی اے جو ہے وہن کے راستے میں آئے گا جو کیڈ ہے ایک اسلام آباد کا جو نظام ہے جس کے تاریخ فضل چودی صاحب اس کے اہلے ہیں وہ ان کے راستے میں آئیں گے اور اس کے علاوہ جو اور ایس طرح انٹینر مستری ہے اب چودی صالح خان جو ہیں وہ بھی ایک آپ کو پتہ بہت پڑے سٹیک ہولڈر ہے اسلام آباد میں تو لہٰذا شیخ انصر صاحب کی جو life ہے اتنی easy نہیں ہوگی اور important چیز ایک chief executive officer ہے زیادہ تر اختیارات جو ہیں وہ صالح ان کے پاس ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی کھانا بنا کے دیا کیا اس میں کوئی حرام چیز ڈالی گئی تھی کیا اس کے اندر کوئی ممنون چیز اور قانون کے اندر ہے اگر حریصہ جو ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر نواز شیف صاحب نے اپنے کسی قریبی دوست کو اسلام آباد کا میئر بنوایا ہے کیا انہوں نے آرڈر دے کے بنایا ہے یا ایک جمہوری پروسس اختیار کر کے کیا یہاں الیکشن ہوئے ہیں الیکشن کمیشن تھا وہاں پہ ووٹ اس کو ملے ہیں اس پروسس کے ذریعے آیا مسٹر اے ہو مسٹر بی ہو آپ کو اس سے کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ کیا اسلام آباد کا میئر ایک علامتی ہوگا جو استقبالیہ کتار میں کھڑے ہو کے غیر ملکوں ریسیب کرے گا یا اس کے پاس جو آئین نے کہا ہے آرٹیکل ون فورٹی ون میں کہ اس کو انتظامی اختیارات سیاسی اختیارات مالی اختیارات اگر یہ مجسر نہیں ہے تو پریشانی کی بات ہے آخری بات صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹھیکے دار ہیں یہ جو پروپٹی مافیا ہیں لاہور میں ایک جگہ ہے جہاں پہ ہنڈر پرسنٹ لٹریسی ریٹ ہے وہ ہے موڈل ٹاؤن ہم نے اس کی نمہندگی کے لیے اسمبلی میں کس کو بھیجا سوہیل زیابات سامنگو یار آپ کوئی ایک بھراک باما یونیورسٹی میں پروفیسر تھا پوری دنیا چلا رہا ہے آپ ٹھیکے دار پرپٹی ڈیلوں سے نکلیں ذرا تھوڑا سا پڑے لکھے لوگوں کو اسلامباد کا میئر بنائیں پتہ چلے کہ یہ بندہ میئر ہے آخر میئر صاحب کی پاہوہ سن لیں کہ جو لوکل گورنمنٹ کمیشن ہوگا اسلامباد کے معاملات میں وہ ریکمینڈ کر سکتا سسٹنشن آف تا میئر در ڈیپٹی میئر اور جو یوسیل ہیں تو میرا خواہل ہے کہ یہ ایک با اختیار میئر نہیں ہوں گے یہ ایک سربونیل میئر ہوں گے اور ڈیریکٹر ان کو ساری پرامینسٹر ہاؤس یعنی کہ علامتی میئر ہوں گے اور تمام جو ایک کا ماتھ ہے پرامینسٹر ہاؤس سے آئیں گے ویس کل ہم نے ذکر کیا پنجاب کے کچھ ایسے ادارے جن میں ماندی بے ذابطگیہ بڑے پیمانے پر ہوئی ہیں اور یہ رانہ سناؤلہ کے جانب سے اس پہ حوالے سے کہا گیا تھا کہ یہ روٹین کی بے ذابطگیہ ہیں اب آپ کو ایک اور بتاتے ہیں چیز کے بیوروکریسی کی بھی ایش ہوئی ہے اور وہ یہ کہ الاؤنسز کی مد میں کروڑوں روپے کی بے ذابطیوں کا انکشاف یہاں بھی ہوا ہے وی آئی پی فلائٹس میں اہم اشیاء کی خرید و فروغ اور اخراجات کے لیے بھی اضافی پیسے خرچ کیے گئے اور سونے پہ سوہا گئی ہے کہ بعض اخراجاتوں ہیں وہ تو ریکارڈ میں شو ہی نہیں کیے گئے اور الاؤنسز کے لیے منظوری تک نہیں لی گئی اور ایس ان جی اے ذمہ داروں کو اب اس کا جواب دینا ہوگا تنریش ازاد صاحب کل بھی ہم نے مالی بے ذابطیوں کو ذکر کیا روٹین کا حصہ اسے قرار دیا گیا اور اب تو بیوروکریسی کو بھی ایش انہوں نے خوب کرائی ہے بیوروکریسی تو ایسی کمال چیز ہے کہ اس کے اوپر یہ الزام لگانا کہ ان میں بے ذابطگی کی ہے یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ کرپشن بھی قانون اور قیدے کے مطابق کرتے ہیں اور فائل کا گھر پورا کرنا چاہتے ہیں اس خبر کی اہم بات یہ ہے کہ ڈریکٹر انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ہیں یہ بھی ان کے حوالے سے بھی بے ذابطگیاں سامنے آئی ہیں سواب دیدی فانڈز ہیں کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے متفرق اخراجات میں اس کو جو کر دیتے ہیں اور بعض کاتھ یہ کروڑوں کی ادائیگیاں یہ ایسی مدوں میں ہو جاتی ہیں جو قانونی طور پر جائز نہیں ہوتی ایک الزام ایسا لگایا گیا کہ پرانے جہاز اور گاڑیوں کو بروقت فروخت نہیں کیا گیا قیمت صحیح نہیں ملی سرکاری خزانے کو نقصان پنچا گیا میرے یہ خیال ہے کہ یہ جو بیروکریٹس ہیں یہ بڑے آرام سے سیاستدانوں کو بھی مامو بنا دیتے ہیں اور آرڈر کی ذات سے بھی بچ نکلتے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ جو نیب جو لٹھ لے کے سیاستدانوں کے پیچھے پڑی ہے تھوڑا سا کمر زمان صاحب ٹائم نکال لیں اور ذرا اپنے بھائی بندوں کا بھی پتہ کریں کہ یہ کہاں کہاں بے ذات کیاں کر رہے ہیں کہاں کہاں یہ حقائق چھپا رہے ہیں کہاں کہاں یہ قانون کے مطابق اخراجات نہیں کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھے رہے ہیں تو دیکھیں نا تنویس صاحب یہی تو بات کر رہے نا یہی تو نیپ کرنا چاہتا ہے جس کو رانہ صلی اللہ صاحب اور چیزوں صاحب روک رہے ہیں یہی تو لوگ شورٹ ڈال رہے ہیں اب آپ دیکھیں نا یہ وی آئی پی فائٹ کی بات کی گئے یہ میں آپ کو بتا دوں میرا اس قسم کے نظام کے ساتھ رہتے رہے ہیں پہلے یہ وی آئی پی فائٹ وی آئی پی مومنٹ یہ جو پرائر مستر چیف مستر بڑے لوگوں کی دیکھیں یہ یہاں پہ واقعی اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ جناب جب جہاد میں بیٹھیں گے تو پانچ قسم کے کاجو بھی ہوں گے چھے قسم کی کجورے بھی ہوں گی ٹھیک ہے کہ بارہ قسم کی بسکٹ بھی ہوں گے یہ چیزیں یہ شاہی جو ہے نا لیوش قسم فاروق صاحب ایک بات ہوتا ہے پنجاب کا چیف سیکٹری کہتا ہے کہ میں آتھورائز ہوں ان اخراجات کی منظوری دینے کے لیے وہ علاب علاب مختلف ایشوز پر اخراجات کرتے ہیں اس کے بعد اس کی اپرووبر لے لیتے ہیں چیف منسٹر کو اختیار ہے کہ اپروو کر دے اب اس بات کا کیا کیا جائے کہ جو کمپیٹنٹ آتھارٹی ہے وہ اپروو کرتی جا رہی ہے جو پیوروکریٹ ہیں وہ اور افترس سالہ سال سے یہ چلا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں کہ پنجاب کی جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے دیکھیں نا جو سب چیزیں سامنے آجیں یہ جتنے بڑے ڈیولپنٹ پروجیکٹ عربوں کے جو چل رہے ہیں جس میں پہلے پاکستان کی تاریخ میں چلیں یہ تو باتیں اس طرح سے انفورڈ ہوں گی اگر وہ اس میں لیگل طریقے سے they're making a lot of money ٹھیک اندر جی وہ کہتے ہیں نا سو روپے میں اسے اگر پینترس چالیس روپے تو ویسے سکیم آف ہو جاتا ہے آپ آپ اسے کریں یہ پاکستان کو میں قبل کریں تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو پھر جو بیوروکریٹ نیچے پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ جس کا جہاں پہ ہاتھ پڑتا ہے وہ وہاں پہ اپنا ہاتھ صاف کرتا ہے اور پنجاب کی جو معاملات ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو یہاں پر افسر شاہی ہے یا بیوروکریٹ ہے یا سیاستدان ہے یہ حکومتی کارکن ہے وہ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ پنجاب میں ہی قانون کا ہوا ہے بوکاتا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بسند پر جو پابندی لگائی گئی تھی اور بھہپور طریقے سے بسند منائی گئی صرف لاہور شہر میں لگ نظر آتا ہے کہ یہ پابندی قائم ہے لیکن پنجاب کے مختلف شہروں میں تو لوگوں نے اس پابندی کو توڑ کر بسند پر انجوائی کی اور یہاں تک کے دور پھرنے اور چھتوں سے گر کر آٹھ افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ملی لیکن اس پورے معاملے کے اندر انتظامیاں کہیں نظر نہیں آئی اور کنٹرول نہیں کر پائی جی تنویش ازاد سب اگر یہی ہونے ہے پنجاب کے وفل اف شہروں میں تو پابندی ہٹا دی مجھے تو بتایا گیا تھا کہ دہشتگردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے گورنمنٹ کی ریٹ بحال ہو گئی ہے سیویلین حکومت پوری طرح باقتیار ہو چکی الیکشن ہو گئے اب آپ دیکھ لیجئے کہ لاہور لیٹریری فیسٹیول ہوا حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہم حفاظت نہیں دے سکتے تین سے دو دن کا ہوا اور یہاں سے ایک نیچی ہوتل میں لے گئے اب بسند کا معاملہ ہوا حکومت نے جو چیزیں کی کل فائرنگ کھلم کھلا فیصل آباد کے اندر ہوتی رہی کل کوئی آٹھ افراد زہمی ہوئے لوگوں کے گلوں پر دور پھرتی رہی یہ قوم جو ہے یہ ترسی ہوئی ہے تفریح کے لیے یہ پچھلے آٹھ دس سال سے انہوں نے بہت دکھ جھیلے ہیں حکومت کو کوئی ایسا بندوبست کرنا چاہیے کہ لوگوں کو تفریح میسر آئے ایک پورمند طریقے سے میسر آئے یہ جو اکتالیس مقدمات ایک سو دس افراد گرفتار کر لینے یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس پابندی کے اوپر یا تو عمل اس طرح کرائے کہ اس میں لوگوں کی جانوں کو نقصان نہ پہنچے یا حکومت ایک آلٹرنیٹ فراہم کرے کہ جس طریقے سے انہوں نے ڈینگی پہ قابو کائے پایا دوسری چیزوں پہ کی تفریح کے معاملے میں یہ نواز شریف صاحب کی پکڑنگ کی بات کر رہے تھے عوام کی تفریح کے لیے فکر کون کرے گا اس کو دیکھنا ہے دیکھیں یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا پارشلی تنمیز صاحب ادرائیٹ مانٹگری کر رہا ہوں عوام نے اپنی ویل شو کر دی اپنا موٹ شو کر دی ہے انہوں نے کہا جی راب یہ ہمارا فیسٹیبل ہے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے یہ اس کو سلیبریٹ کرنا ہے آپ ہمارے راستے میں نہ آئے اور خاص کا سیلٹر پنجاب میں گجرہ والا اپنا سیالکورٹ خاص کا اور پھر فیصل آباد میں تو لوگ نے کہا جی بین ہے جو بھی اس کا آرڈر ہم اس کو نہیں مانتے ہیں میں سمجھتا ہوں شکر ہے کہ کل کوئی دیتھا بھی تک ریپورٹ نہیں ہوئی ہے لیکن جہاں پہ گمٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ کریک ڈاؤن کریں ان دور مینسیکچرز پہ جو خاص میٹل دھات کے ساتھ کراتے ہیں جس پہ جب خدا نہ خاص در ڈور چلتے ہوئے جل لگتی ہے کسی کے تو گلہ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے ملکل اور ایسے اقدامات کریں کہ اس فیسٹیول کو اوپن جائے دیتا ہے فیسٹیول کو اوپن ہونا چاہیے اور دوسری بات ہے کہ اب یہ راول پنڈی جائیں گے راول پنڈی بھی نوملی مارچ میں بسند منائی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں راول پنڈی کے عوام کو منانی چاہیے لیکن یہ جو قانونی معاملات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور پنڈی بھی پنڈی کو کریک ڈاؤن کرنا چاہیے ابھی سے ان لوگوں پہ جو کئی غلط کام کریں لیکن لگتی فیسٹیول اور نیب کو بھی ہاتھ حولہ رکھنا چاہیے تاکہ جمہوری حکومت ایسے کاموں پہ توجہ دے سکے اور اس کی انرجی دوسرے کاموں میں بے سکا ہے وہ پکر دھکر جہاں نیب کا کام ہے وہ نیب کا کام کرنا چاہیے بلکہ زیادہ سختی سے کرنا چاہیے اچھا فاروق صاحب اس بات سے تو اگری کریں گے کہ یہ پابندی جو ہوا میں اڑائے گے اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے پاس اب ایک تو سستی تفریح موجود نہیں ہے اور جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ سستی تفریح کا ایک ذریعہ ہے اس کا مطلب ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ کچھ تفریح کے مواقعی عوام کو فرام کریں بات تو صحیح ہے صرف سستی تفریح نہیں ہے سستی تفریح نہیں ہے یہ ان کی اکانومی کا معاملہ بھی ہے کہ دو اور پتنگ اور ان کے ساتھ جو کہتے ہیں نا پچھے ستیس ارب کی یہ انڈسٹری بن گئی ہوئی ہے اب یہ تو پھر کئی سال سے تو یہ نہیں منایا جا رہا ہے میرے خواہد ہے اس انڈسٹری کو ڈیولپ ہونے دینا چاہیے اور جس میں اگلے سال تو بلکہ یہ ہو رہا چاہیے کہ لوگ باہر سے آئیں ان کو بھی شامل رہا چاہیے دنیا سے لوگوں کو آنا چاہیے فیصلہ بات، گجرابالہ، سیال کوٹ، کاموں کی کتنے شہروں کے اندر یہ جو کائیڈ فلائنگ ایکٹ تھا اس کی خلافرزی ہوئی ہے یہ حکومت تو بیچاری یہ دوائیاں نہیں سستی دے سکتی تو سستی تفریح کہاں سے دے گی انہوں نے بلایا ان کو میٹنگ کے لیے فارمسٹوٹیکل انڈسٹری کو کوئی نہیں گیا ٹھیک اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس عوام کو تفریح اچھی فراہم نہ کی جائے وہ عوام ہیلدی انوائمنٹ میں نہیں پنپ سکتی اس محول میں ہمیشہ ٹینشن رہے گی اور پریشانیاں رہے گی بہت شکریہ فاروق صاحب اور تنمیر شہزاد صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل حاضر ہوں گے کچھ مزید ایشیوز کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا کل آنے والا دن بھی خوشیوں سے بھرا ہوا ہو اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھے گا آپ ہمیں فیڈبیک سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک اور ٹوٹر ہینلر ہے باخبر صبح آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ